اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خیری اسی ہوں گے اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو وہ بنیادی غلطیاں بتاؤں گا جو آپ اکثر اپنی چینل پر کرتے ہیں اگر آپ نے وہ غلطیاں اپنی چینل پر کر دی ہیں تو ویڈیو اس پر ہرگز نہیں ڈالنا اس کا سلیوشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ غلطیاں بھی بتاتا ہوں جو آپ اکثر کرتے ہیں اور کچھ تو کر چکے ہیں لیکن ویڈیو ڈالنے ویوز آپ کے نہیں آرہے ٹائٹل بھی ٹھیک لگا رہے ہیں تھامنیل بھی آپ کے ٹھیک ہے ڈسکرپشن بھی ٹھیک ہے ویڈیو بھی ٹھیک ہے پروف بھی دکھاتا ہوں آپ کو تو پھر کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے ویوز نہیں آرہے پھر آپ ڈالتی رہیں گے ویوز نہیں آئیں گے آپ نے میری ان باتوں کو سمجھنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو یہاں سے سٹارڈ کرتے ہیں لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جلدی میں کہ ہم بریانیاں کھائیں ہم گھومیں پھیریں اچھا پیسہ کمائیں جلدی میں جذباتی میں آ کے وہ کیا کرتے ہیں وہ مونیٹائز چینل خریدتے ہیں سبسکرائبر بائے کرتے ہیں پرموشنیں کرواتے ہیں سب سے پہلی بات ہم اس پر آتے ہیں کہ سبسکرائبر اور واج ٹائم خریدنے کا نقصان کیا ہے اور یوٹیوب کی ٹیم کو اس کے لگریتم کو کیسے پتا چلتا ہے جو بھی آپ واج ٹائم خریدتے ہیں سبسکرائبر خریدتے ہیں یہ سب کچھ فیک ہوتا ہے اور اس کی ٹیم کو پتا چل جاتا ہے جیسے ہی آپ خرید لیتے ہیں اس پر ویڈیو ڈالتے ہیں آپ پتا کیسے چلتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یوٹیوب کی ٹیم کو اتنا بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کا چینل کس موبائل کے اندر چل رہا ہے اس کا ورجن کاؤنٹس ہے آپ سٹیپ ٹو ویریفکیشن کرتے ہیں یہ بھی اس سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کس موبائل میں چلا رہے ہیں کس کنٹری سے اپنی ویڈیو جو اپلوڈ کر رہے ہیں کاؤنٹس سے ٹیگ لگائے ہیں کس ٹاپک پر آپ کی ویڈیو ہے کہاں سے اس کو کتنا امپریشن دینا ہے کتنی ویڈیو واج کی جا رہی ہے اس کا تھامنل کاؤنٹس ہے اس کو کتنی ارننگ دینی ہے اس پر کتنے سبسکرائبر آ رہے ہیں ہر چیز آپ کو ڈیش بول کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے جی اس کا الگریتم ہی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کام اس پر ہو رہا ہے کتنے پیسے اس کو دینے ہیں یہ کاؤنٹس سے ٹرافک لا رہا ہے اس کی ٹرافک کہاں سے آ رہی ہے سارے ملکوں کا آپ کو نکال کر دیتا ہے آپ کو فیمل کتنے پرسنٹ دیکھ رہی ہیں آپ کو میل کتنے پرسنٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کا نقصانات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرض کریں میں آپ کو کوئی مونیٹائز چینل دیتا ہوں مجھ سے آپ بائی کر لیتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار کا تو آپ کیا کریں گے اس پر خود کی ویڈیو جب تک نہیں بنائیں گے وہ گروہ ہوگا سب سے بنیادی مقصد یہ آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ ویڈیو بنانا آنے چاہیے نہ کہ آپ نے ویوز بڑھانے کے ٹرکس دیکھنے ہیں کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا ویڈیو بنانے ہیں آپ نے کنسپٹ کلیر کرنا ہے اپنے دماغ میں یہ بٹھانا ہے کون سے ٹاپک پر میں ویڈیو بناوں یہ سوچنا ہے سوچنے کے بعد اس پر سرچ کریں کو یہی نہیں پتا مونیٹائز چینل بھی آپ لے لیتے ہیں ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں لیکن یہی نہیں پتا یوٹیوب پر کون سے ٹاپک ویرل ہو رہے ہیں میں نے کس طرح کا بنانا ہے مجھے کس چیز پر انٹرسٹ ہے جس چیز پر آپ کو انٹرسٹ ہے اس پر سرچ کریں اس کے متعلق ویڈیو بنانے کا طریقہ ڈھونڈے جب ویڈیو بنا لیں گے دس پندرہ چینل بھی ہوں تو آپ مونیٹائز کر لیں گے یہ طریقہ ہوتا ہے آپ نے مونیٹائز چینل نہیں خریدنا اور دوسری بات ہوتی ہے پرموشن کروانا پرموشن بھی غلط طریقے سے کروانا پرموشن کروانے کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی بندہ ہے فرض کریں جس کا چینل ہے کھانے پکانے کے لیاز سے کوئی بھی چینل ہے آپ کا جو میری کیٹاگری کے لیاز سے نہیں میری کیٹاگری ایڈوکیشن کیا ہے نا ٹیک کی کیٹاگری والا ٹیک سے اگر پرموشن کروانے بھی لیتا ہے تو اس کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ مجھ سے پرموشن کروانے ہیں کہ بھائی لنک لگا دیں یہی رنڈیر ہونا پڑا ہوتا ہے یوٹیوب پر کہ ہم وائی ٹیم کیسے انکریز کریں ویو کیسے بڑے آپ پرموشن کروانے ہیں کسی سے بھی کرواتے ہیں میری کیٹاگری سی کروانے تو کیا ہوتا ہے میں جتنی ٹریفک اس پر لاؤں گا وہ ساری انوائلی ٹریفک ہوگی یوٹیوب سمجھ جائے گا کہ یہ اس نے کئی فیر طریقے سے ایک جگہ سے ٹریفک لی ہے وہ جو لوگ آئیں گے آپ کے چینل پر آپ کی ویڈیو ایک دفعہ تو واش کریں گے دوبارہ آپ کی ویڈیو وہ واش نہیں کریں گے تو یوٹیوب اس کے امپریشن ڈاؤن کر دیتا اس کو آگے نہیں بڑھائے گا اگر آپ نے پرموشن کروانی ہے تو ویلوگ والا ویلوگ سے کروائے کوکنگ والا کوکنگ سے کروائے کپڑے سلائی کرنے والے کے کسی کا چینل ہے تو وہ اس سے کروائے اگر کسی کا کسی بھی ریلیٹی چینل تو اس کے ریلیٹی سے وہ رابطہ کر کے کروائے اگر کروانی ہے لیکن اس کا فائدہ ایک ٹکے کا نہیں ہوتا یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں میں نے ایک چینل کا بیڑا غرق کر دیا میں تو نہیں پرموشن کرنا چاہتا تھا لیکن کروا کے مجھ سے یہ دیکھیں اس چینل کو اپنی آواز چینل ہے لیکن اس کا میں نے دس بار پرموشن کی ہے لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوئا آپ کے سامنے اگر آپ بھی پھر سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا فائدہ وہی ہوتا ہے اچھی ویڈیو بنائیں اچھے تھامنے لگائیں اپنا کنٹینٹ بہتر کریں جب تک وہ کلیر نہیں ہوگا اگر وہ نہیں آپ کر سکتے تو جتنے مرضی آپ پاؤں رگڑ لیں ایڈی چوٹی کا زور لگا لے آپ کا چینل گرو نہیں کرے گا جو مرضی کر لیں یہ وہ بنیادی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے مختلف جی میل آئی ڈی بنا کے اپنے چینل کو دیکھنا یہ آپ کتنی بار دیکھیں گے مجھے یہ بتائیں یوٹیوب کو پاگل سمجھا ہوا ہے ہر ایک کی ویڈیو دیکھتے ہیں فلانا یہ کہہ رہا اسی کے اوپر ہی آپ لگ جاتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا آپ کی پیٹ میں درد ہے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو پھکی دے گا دوسرے کے پاس جائیں گے وہ آپ کو شربت دے گا تیسرے کے پاس جائیں گے وہ آپ کو گولیاں دے گا اس طرح چوتھے کے پاس جائیں گے حکیم کے پاس کسی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کوئی اور فارمولہ نکال کے دے دے گا تو آپ کا مائنڈ ہی جب نہیں کلیر ہوگا تو وہ آپ کا پیٹ کیسے ٹھیک ہوگا جب آپ مختلف ڈاکٹروں سے دوائی لیں گے تو آپ کا پیٹ خرابی ہوگا تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں اگر ڈاکٹر ایک ہونا آپ کے پاس اس کو ازمائیں دیکھیں پوری طرح اس کی جائنٹ پرتال کریں کیا اس سے ٹھیک ہوگا اگر نافرک پڑے پھر آپ کسی اور سے دوائی لیں جب ایک کی بھی آپ نے پکی بھی کھا لیں پھر دوسرے کے پاس گیا اس کا شربت بھی لے لیا تیسرے کے پاس گیا گولیاں بھی لے لیا پہلے والی حالت سے بھی بتر آپ کی حالت پھر ہونی ہے جب آپ اس طرح کام کریں گے اگر آپ جیمل آئی ڈی مختلف لگا کے دیکھتے ہیں تو یوٹیوب کو آپ نے پاگل سمجھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنی رہا اس کا الگریتم ایک ایک چیز بھی کرتا ہے آپ ایک بھی رانگ ورڈ دیکھیں جن کے چینل مونیٹائز ہیں ٹائٹل میں لکھیں یا تھامنیل پر ان کا ڈالر کا جو نشان ہے وہ ییلو ہو جاتا ہے اس پر ارننگ ہی نہیں دیتا لیمیٹڈ ایڈز کا سائن دے دیتا ہے جس لئے ان چیزوں کو سمجھا کریں یہ غلط طریقے ہیں آپ کے جب آپ اچھا کنٹینٹ ہی نہیں ڈال رہے یہ بے وکوفوں والے کام ہوتے ہیں بھائی جان ان چیزوں سے گریز کریں میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں نہ وائٹ ایم خریدنا ہے نہ مختلف جیمل آئی ڈی کے ساتھ آپ نے اپنے چینل کو دیکھنا ہے نہ ہی آپ نے کسی کے پرموشن کروانی ہے یہ بھی غلط کام ہے چوتھی بات جو ہے وہ ہے لنک شیئر کرنا آپ کیا کرتے ہیں ویڈیو ڈال دی مختلف گروپس کے اندر لنک شیئر کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے سو بندے کے پاس آپ نے لنک شیئر کیا وہ کسی کا فیس بک کا ہوتا کسی کا ورس اپ کا ہوتا وہ لنک پر کلیک تو کرے گا دیکھنے کی کوشش تو کرے گا ویو مانا جائے گا لیکن آپ کی آڈیو ڈریشن خراب ہو جاتی ہے آڈیو ڈریشن خراب ہو جائے تو آپ کے چینل گرو نہیں کریں گے میری باتوں کو سمجھیں یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر کو یہ کھل کے نہیں بتائے گا میں ٹاپک پر ویڈیو بنا سکتا ہوں مختلف جیمن لگا کے بھی آپ ویو لے سکتے ہیں میں اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ آپ وی پین لگا کے بھی آپ اپنے چینل کا وائٹ ایمن کریز کر سکتے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں پرموشن کرا کے میں ایک ویڈیو کے اندر دس اٹھ ٹاپک بنا سکتا ہوں لیکن جو غلط کام ہے وہ آپ کے چینل کو فریز کر دے گا وہ آپ کے چینل کو ڈیڈ کر دے گا اگر یہ غلطیاں کر دیں گے تو آپ کے ویوز چار پانچ چھ سات دس بیارہ چار سو سے اوپر آئیں گی نہیں لیکن آپ نے سوٹیٹ سو ویڈیو ڈال دیں اب اس کا حل کیا ہے اس کی سلیوشن کیا ہے وہ بھی سن لیجئے ان ویڈیو کو کریں ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس چینل سے ڈیلیٹ کر دینا نیا چینل بنا اس پر ڈالیں اور اس چینل کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو ٹریفک اورگینک یوٹیوب آپ کی طرف بھیجے گا وہی آپ کی پائدہ ٹریفک ہوگی جیسے میرے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں نا میری طرف آ رہے ہیں خود سبسکرائب کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں کنٹینٹ دیکھتے ہیں اگر میں کسی کے پاس لنک شیئر کروں اگر کوئی ایسا آدمی جو ٹک ٹاک دیکھتا اس کی طرف ہی میں لنک شیئر کر دیتا ہوں جو کبھی یوٹیوب پر آئے نہیں ہے فیس بک پر اکثریت یوٹیوب دیکھتی نہیں ہے تو میں اس کی طرف بھیج دیتا ہوں تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ مجھے دیکھے گئے نہیں ہزار سبسکرائبر بھی لے لیتا ہوں اگر وہ ہزار سبسکرائبر مجھے دیکھے گئے نہیں تو مجھے کیا فائدہ اس ہزار کا میرے دس سبسکرائبر جو مجھے ڈیلی دیکھتے ہیں میرے ہزار سبسکرائبر سے کئی گناہ وہ بہتر ہے مجھے ہزار سبسکرائبر کی کوئی ضرورت نہیں جو مجھے نہیں دیکھتے مجھے دس سبسکرائبر کافی ہیں جو مجھے ڈیلی دیکھتے ہیں کیونکہ ویوز کے پیسے ملتے ہیں ہمیں نہ کہ سبسکرائبر کے نہ کسی اور چیز کے صرف ویوز کے پیسے ملتے ہیں ایک ہزار سبسکرائبر تب ہی پورا ہوگا جب آپ کی ویڈیو ویرل ہوگی اگر آپ ایک ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹے لے لیتے ہیں آپ کی ویوز ہی نہیں آتے سالوں سال لگا دیتے ہیں تو آپ کا ٹائمز آیا ہو گیا ہوگا نا ٹائمز آیا آپ میری باتوں کو سمجھیں آپ یہ نہ سمجھے کہ اڈوائز دیتا ہے بہت سارے لوگ کمیٹ کرتے ہیں کہ آپ اڈوائز دیتے ہیں اگر میں اڈوائز نہ دو تو آپ سمجھیں گے کیسے ہر کوئی تو نہیں سمجھائے گا آپ کو اس کے بعد مجھے میسج آتی ہے کہ بھائی ہم نے فلان بندے سے چینل چیک کروایا فلان سے چیک کروایا میں جب پوچھتا ہوں کون یوٹیوب بہر ہے جسے آپ نے چیک کروایا اس نے آپ کو نہیں بتایا تو کہتے ہیں فلان جب مجھے پتا چلتا ہے تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ٹیچر نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ ایک ڈاکٹر ہے اس کی ویڈیو ویرل ہوگی ایک گیمنگ کا ہے اس کی ویڈیو ویرل ہوگی اور وہ ٹیچر بان گیا نہیں نہیں اس کا اگر گیمنگ کا چینل ہے تو وہ ویڈیو آپ نے دیکھ کی ہے ٹاپک سرچ ہو گیا وہ ویڈیو ویرل ہوگی تو یہ نہ تو نہیں کہ وہ ٹیچر بان گیا ٹیچر وہ ہی ہوتا ہے جس کے پاس نالج ہوتا ہے جو یہ چیزیں سمجھتا ہے ڈاکٹر ہے تو وہ بیماریاں جانے گا گیمنگ والا ہے تو وہ گیمنگ والے کو دیکھے گا اپنی گیمنگ کو گیمنگ والے چینل کو نہیں اس ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے اپنا چینل ہیر کروار ہو صرف ویڈیو بناتا ہو لیکن جو آپ کو سمجھتا ہے جو یوٹیوب کو سمجھتا ہے اس کے الگریتم کو سمجھتا ہے تھامنیل کے سائز کو پتا ہونا چاہیے آپ کی ویڈیو کی ریزولیشن کا پتا ہونا چاہیے یوٹیوب کیسے امپریشن بھیجتا ہے اس کو مونیٹائز کیسے کرنا ہے جس کے پاس اس طرح کے نالج ہوں اسے چیک کروائے کرے میں نہیں مانتا ہے کہ میں ٹیچر ہوں کسی اور سے کروائے لیکن کروائیں ضرور آپ کو پتا چلے آپ کی غلطیوں کا آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں میرے لیکچر کو یوں نہ سمجھ دینا آج کل یہی ہو رہا ہے جس کی ویڈیو ویرل ہوتی ہے جی میں ٹیچر ہوں میرے پاس آئیں آپ کو چھوٹی سے مثال دینے لگا چوہیں لاب گی نہ سنڈ تو بھی پنساری بانا بیٹھا ساڑی گا لے وے ساڑی ایک ویڈیو ویرل ہو جائے جی میں میں ٹیچر ہوں میں میں ٹیچر ہوں جب تک آپ کو یوٹیوب کے الگریتم کا پتا نہیں چلتا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے چینل کو خراب کر سکتی اس لیے جو بھی انفارمیشن دینی ہے انتینٹک دینی ہے کیونکہ آپ کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے ہر چیز کا نالج رکھیں اس لیے یوٹیوب پر جو بھی آپ نے انفارمیشن دینی ہے آپ نے اپنی فائلمین کو دیکھ کے تاکہ ان کے چینل خراب نہ ہو کوئی بھی انفارمیشن دینی ہے وہ آپ کو فالو کرتے ہیں ایک غلط انفارمیشن ان سبی کے چینل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اگر ایک بندہ یہ بتاتا ہے مختلف جی میل آئی ڈی کے ساتھ اپنے چینل کو دیکھیں تو وہ چینل سبی کے فریز ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ کہتا ہے کوئی ٹیم بائی کریں مجھ سے تو اس کے بھی چینل دیکھنے والوں کے جو اپلائی کرے گا وہ فارمولہ ڈیڈ ہو جائیں گے اگر کوئی کہتا ہے لنکس شیئر کریں فلاں فلاں فیس بک پر فلاں پر اس کے بھی چینل فریز ہو جائیں گے ان چیزوں سے بچنا ہے اگر نہیں بچیں گے تو پھر آپ خجل خاری ہوں گے ٹائم زائی کریں گے نہ سمجھ جائیں میں نے آج تاکہ کسی سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا کال کرنے کا دراصل میری ٹائمک یہ ہے سات بجے سے نو بجے کے درمیان آپ کال کر کے کوئی بھی گائرنیس لے سکتے ہیں یا وائس میں سے چھوڑ دیا کریں آپ کو جواب مل جائے گا امید ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اگر انفارمیشن اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو بہت ہی کمال کے آنے والی ہیں میں مصروف تھا آپ میں ایزی ہوگی انشاءاللہ ڈیلی آئیں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ